نمشکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہیلدی اندین کچن میں اگر آپ ڈائیبیٹیز سے پریشان ہیں آپ کی ڈائیبیٹیز بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ان ڈائیجیشن سے پریشان ہے کولیسٹرول سے پریشان ہے اینیمیا کی دکت ہے آپ کو آنکھوں کی روشنی بہت کمزور ہے کڈنی کے روگی ہیں آپ تو اس کے لیے آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ایک بہت ہی آسان گھریلو اپائے جس سے آپ اپنی ساری بیمانیوں کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ مہیلائے جو انفرٹریٹی سے پریشان ہیں ان کے لیے بھی آج کی یہ جو ریمیڈی ہے وہ بہت فائدی مند ہے اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی ریمیڈی کیا ہے سامنے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر کافی سارا حرہ دھنیا لیا ہے اور اس موسم میں تو آپ کو بہت آسانی سے جڑ والا حرہ دھنیا مل جائے گا کیونکہ یہاں پر ہمیں ضرورت ہے جڑ والے حرہ دھنیا کی لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے اس میں بہت ساری مٹی ہوتی ہے تو لگ بگ ایک گھنٹے کے لیے آپ اسے پانی میں ڈوبو کر ضرور رکھ دیں تاکہ مٹی اپنے آپ ہی نکل جائے پہلی بار میں آپ کو رگڑنا نہیں ہے بس ایسے ہی آپ اس کو ڈال کر دیکھ دیجئے پانی میں تاکہ ساری مٹی نیچے نکل جائے اس کے بعد آپ اسے بڑھیا طریقے سے دھول کر ساف کر لیجئے اور اس کا جتنا بھی گندہ پانی ہے اسے نکال کر الگ کر دیجئے بس دھیان رکھنا ہے جو بھی دھنیا آپ لے رہے ہیں وہ جو ہے آپ کا ہونا چاہیے جڑ والا دھنیا تو یہ دیکھیں میں نے اسے بڑھیا طریقے سے ساف کر لیا ہے دھنیا پارچن سکتی کو بڑھانے میں آپ کو کافی مدد کرتا ہے کولیسٹول لیول کو مینٹین کرنے میں آپ کو کافی مدد کرتا ہے ڈابیٹیز کے روگیوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کڈنی کی کسی بیماری سے پریشان ہے کڈنی میں گندگی جمع ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت فائدہ کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس میں بھرپور ماترہ میں پروٹین، وسا، فائبر، کاربو ہائیڈریٹ اور ملرلز پائے جاتے ہیں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے پائدے ہوتے ہیں یہاں پر پہلے آپ نے دھنیا کو اچھے سے ساف کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کی جو جڑے ہوتی ہیں انہیں کٹ کر الگ کر لیجئے یہ جڑے جو ہے انفرٹیلیٹی کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں اگر ان کو جو ہے پانی میں اوبال کر اچھے سے اس کے بعد آپ جو ہے اس پانی کو تھنڈا کر کے لگاتار ایک ہفتے تک لیتے ہیں تو انفرٹیلیٹی میں آپ کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے کیونکہ یہ ہارمونز کو بیلنس کرنے کا کام کرتی ہے تو جو مہی لائیں اس وجہ سے پریشان ہے کیونکہ ان کو ہارمونز بیلنس نہیں رہتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ پریگننسی کنسیب نہیں کر پا رہی ہے تو ان کو یہ ہرے دھنی کی جو جڑ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ فائدہ کرتی ہے ایک ہفتے میں ہی کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے اچھے سے جڑ کو ساف کرنا ہے اور کاٹ کر الگ کر دینا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ڈائیبٹیز کے روگیوں کے لیے کیوں فائدہ مند ہے اگر آپ ہرے دھنیے کو لیتے ہیں تو بلڈ شگر لیول جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے جس سے ڈائیبٹیز کے روگی جو ہے ان کا بلڈ میں انسلن کی جو ماترہ ہوتی ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے اور ان کا شگر لیول نہیں بڑھتا ہے تو اس لیے ڈائیبٹیز کے روگی اگر ہر دھنیے کو اس کا جوس یا پھر اس کو کسی طرح کے ڈیٹاکس کر کے کسی بھی طریقے سے یوز کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ کافی زیادہ فائدہ مند ہے ویسے تو روزانہ بھی آپ کو اس کو ضرور اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے تو یہاں پر آپ نے بہت زیادہ ماترہ میں یوز نہیں کرنا ہے بس ایک مٹی بھر کے آپ نے یہاں پر دھنیا لینا ہے دھنیا جو ہے کڈنی کو ڈیٹاکس کرنے کا کام کرتا ہے تو اگر آپ اپنی کڈنی کو ساف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی دھنیا کا استعمال کر سکتے ہیں پاچن شکتی کو بڑھانے کا کام کرتا ہے پیٹ سے جڑی ہوئی جتنی بھی سمسی آئے ہیں اس کے لیے اگر آپ دھنیا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی پاچن شکتی جو ہے وہ کافی سٹرونگ ہوتی ہے آپ کو گیس یا ایسیڈیٹی نہیں بنتی ہے پیٹ درد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ پیٹ درد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے اینیمیا کے روگی ہیں تو اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ خون کو بڑھانے میں آپ کو کافی زیادہ مدد کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ روگی جو کی بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کسی بھی طرح کے سکن انفیکشن سے اس کے لئے بھی دھنیا کافی زیادہ فائدے مند ہے اگر اس کا رس نکال کر آپ کہیں پر بھی دات کھاچ خجلی پر بھی لگاتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ آرام ملتا ہے اسی کے ساتھ آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اگر اس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں ویٹمین اے بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا یہاں پر دھنیا لینا ہے اور ساتھی ساتھ آپ نے چار پانچ یہاں پر روٹس لینی ہے اس کی بلکل صاف کر کے لیجئے گا مٹی بلکل نہیں ہونی چاہیے نہیں تو پھر آپ کی جو ریمیڈی ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتی ہے آپ کو پینے میں بہت خراب لگتا ہے تو یہاں پر انہیں اچھے سے کوٹ لینا ہے آپ نے اس کی جو روٹس ہوتی ہیں یہ صرف ان کے لیے ہی اچھی نہیں ہوتی ہے جن کو infertility کی پرابلم ہے اسی کے ساتھ اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں مٹاپے سے پریشان ہے زدی چربی کو گھٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ کافی زیادہ فائدے مند ہے اگر diabetes کے روگی ہیں آپ اور آپ کی diabetes کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی یہ جڑ جو ہے وہ کافی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے indigestion سے پریشان ہے تو اس کے لیے بھی اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ کافی فائدے مند ہوتی ہے اگر آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہے تو اس میں جو ہے vitamin A بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے تو جڑ میں بھی کافی زیادہ پوزک تتو ہوتے ہیں تو اس کا استعمال بھی آپ ضرور کریں اگر آپ مٹاپے کو یا پھر آنکھوں کی روشنی کو تیج کرنا چاہتے ہیں اور مٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ چیزیں اور ایڈون کرنی ہے آپ نے تو جیسے کہ یہاں پر آپ نے لینا ہے کچھی حلدی کو اگر آپ کے پاس کچھی حلدی نہ ہو تو یہاں پر پاوڈر حلدی کا استعمال آپ مت کیجئے گا کیونکہ دھیرے دھیرے کر کے جو موسم ہے وہ گرمی کی طرف جا رہا ہے تو ایسے میں جیدہ اگر آپ سوکھا پاوڈر والی حلدی استعمال کریں گے تو وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے تو اگر آپ کے پاس کچھی حلدی ہے تو ایک چھوٹا سا پیس آپ کچھی حلدی کا یہاں پر ڈالیں نہیں تو آپ اس حلدی کو پوری طریقے سے سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈائیبیٹیز کے روگی ہیں اور آپ کو اپنی ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنا ہے تو ایک پینچ آپ اس میں حلدی ضرور ڈالیے گا چاہے سوکھی ڈالیں چاہے آپ گیلی ڈالیں تو یہاں پر ایک چھوٹا سا پیس ضرور ڈالیں انٹی آکسیجن سے بھرپور ہوتی ہے ساتھی ساتھ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکس کرنے میں سارے ٹاکسینز کو باہر نکالنے میں کافی مدد کرتی ہے تو یہاں پر انہیں اپنے اچھے سے کوٹ لینا ہے بس دردرہ سا کوٹنا ہے بہت زیادہ بارک نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسے دردرہ سا کوٹ لیا ہے اب آپ نے ایک پین لینا ہے اور اس میں ایک گلاس بھر کے پانی رہ لیں اس کے بعد جو ہم نے مشنن بنا کر تیار کیا ہے ہری دھنی کا جڑ کا اور ساتھ میں حلدی کا اس کو آپ دھیرے دھیرے کر کے اس میں مکس کر دیجئے اور اب آپ نے اس کو بڑھیا طریقے سے پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسے بڑھیا طریقے سے پکا لیا ہے اس کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ جیسے آپ نے مانلی جی ایک گلاس پانی لیا ہے تو وہ پکتے پکتے بالکل آدھا رہ جائے تب تک آپ نے اس کو پکا لینا ہے تو آپ نے لگ بگ ایک لوگوں کے لیے اگر استعمال کرنا ہے تو 50 عمل سے زیادہ نہیں لینا ہے ایک دن میں ایک بار میں ہی کنزیوم کرنا ہے کیس کو بند کر دیں گے اور اسے ہلکا سچھنڈا ہونے کے بعد چھان لیجئے تو یہ دیکھیں یہ میرا بڑا کپ ہے اس میں لگ بگ ایک گلاس پانی یا کوئی بھی جوس آتا ہے تو یہ آدھا ہے یعنی کی کونٹیٹی آدھی ہو چکی ہے پوری طریقے سے اب یہ جو 50 عمل کے آسپاس ہے یہ آپ نے لینا ہے صبح کھالی پیٹ جب آپ فریش وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد لینا ہے صبح اگر آپ پانی پیتے ہیں تو ایک دو گلاس پانی پی لیجئے اس کے بعد فریش ہونے کے بعد آپ نے اس کو لینا ہے ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہے تو آپ کو 101% فائدہ کرے گا بہت زیادہ ہیلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے جیسے کہ آپ مالی جی سردیوں میں اس کو لے رہے ہیں تو ہلکا گنگنا لیں گے گرمیوں میں لے رہے ہیں تو بلکل نورمل ٹیمپریچر کا لینا ہے تھنڈا نہیں لینا ہے فریش کا یا پھر بہت زیادہ گرم نہیں لینا ہے تو اگر کچھ لوگ پوشیں گے کیا ہم اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بلکل رکھ سکتے ہیں ایک بار بنا دیجئے آپ اور اسے لگ بگ دو دن تک سٹور کیا جا سکتا ہے بس ایک ہی بات ہے کہ جب آپ اسے یوز کریں گے دوبارہ تو کم سے کم ایک دیر گھنٹہ پہلے آپ اسے فریش سے نکال کر باہر رکھ دیں اسے نورمل ٹیمپریچر پر آنے دیں اس کے بعد آپ نے اس کو کنزیوم کرنا ہے تھنڈا نہیں پینا ہے نہیں تو آپ کے گلے میں کسی طرح کی کوئی دکت ہو سکتی ہے تو اس نے بلکل بھی تھنڈا نہ پیئے پہلے ہی نکال کر رکھ دیں اگر آپ چاہیں تو اسے ایک دو دن کا بنا کر رکھ سکتی ہیں اور آپ نے اس کو صبح کھالی پیٹ ہی لینا ہے اور کسی سمیہ پر آپ نے اس کو کنزیوم نہیں کرنا ہے ہائی بی پی سے پریشان ہے تو ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ یہ بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کرنے کے ساتھ بی بی کو کنٹرول کرنے کا بھی کام کرتا ہے ڈیابیٹیز کے روگیوں کے لئے بہت اچھا ہے کیڈنی کو پیٹ کو ڈیٹاکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے اب آپ بات کریں گے کتنے سمیہ تک لے سکتے ہیں ایک ہفتے میں یہ آپ کے پیٹ کی پوری اچھے سے صفائی کر دیتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے بہت لمبے سمیہ سے مٹاپے سے پریشان ہیں جدی مٹاپا ہے تو آپ اسے لگاتار دو ہفتے تک لے کیے آپ کو کافی زیادہ اچھے ریزلٹس دیکھنے کے لئے ملیں گے بس ساتھی ساتھ آپ نے کچھ نہ کچھ یوگا ایکسرسائز بھی بغیرہ کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کو ریزلٹ اور بھی اچھا ملے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے کسی نئی ریمیٹی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہستے مسکراتے رہیں سٹے ہیلڈی سٹے ہیپی با بائی